ازاد کشمیر میں زلزلے سے جانبہہ کفرات کی تعداد اکتیس ہو گئی چار سو سزائر زخمی اسپتالوں میں زیر علاج پیرامیڈکل سٹاف کاملا میرپور روانہ میرپور کے تمام تعمل تعلیمی ادارے دو روز کے لیے بند پانچ آشاری آٹھ شدت کے زلزلے سے آزاد کشمیر میں جانبہہ کا علاقہ سب سے زیادہ متاثر سڑکیں پھڑ گئیں زمین کھسٹنے سے کئی گاڑیاں نہر اپر جہلم میں جا گری تین پل شدید متاثر امارتوں میں دڑاریں پڑ گئیں مواسطہ کی نظام بھی درہم برہم نشانی ہے کہ جب کوئی تبدیلی آتی ہے تو نیچے بیتابی ہوتی ہے تو یہ تبدیلی کی نشانی ہے کہ زمین نے بھی کروٹ لی ہے کہ اس کو بھی اتنی جلدی یہ تبدیلی قبول نہیں ہے ملک میں زلزلے کے شدید جھٹکوں پر معاون خصوصی اطلاعات کا تفسرہ کہتی ہیں جب کوئی تبدیلی آتی ہے تو نیچے بیتابی ہوتی ہے یہ تبدیلی کی نشانی ہے کہ زمین نے بھی کروٹ لی ہے اس کو بھی اتنی جلدی تبدیلی قبول نہیں ہے وزیر انسانی حقوق شہریم ازاری بھی فردوت آشک پر پرس پڑی ٹویٹ کیا کہ زلزلہ ایک سجیدہ معاملہ تھا معاملہ اطلاعات کو ایسی بات کرنا زیب نہیں دیتا حکومت کا ایسے بیان سے کوئی تعلق نہیں زلزلے کے دوران حاضرین کا حاصلہ بڑھانے کی کوشش کی میرے جملوں کو غلط رنگ دینا افسوسناک ہے فردوس آشک آوان کا ٹویٹ west 주는 موسیقی جنویش ازاری آج viu 7 kaliٍا زیادی موسیقی اورنا жسی اور سنگیر زمین سوشش آدم وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کشمیر کے معاملکار عالمی برادری کے رویے سے بہت مایوسی ہوئی سیکیورٹی کاؤنسل بھی اپنے فیصلوں پر عمل درامت نہیں کرا سکی مگوزہ کشمیر سے کرفیو ہٹائے جانے کے بعد قتل عام کا خدشہ ہے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے دنیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے نیو یورک میں پریس کانفرنس عشائے سے خطاب وزیراعظم آج نیو یورک میں پاکستان، ترکی اور ملائشہ کی گور میز کانفرنس میں شرکت کریں گے ملائشہ اور نوروے کے وزیراعظم، بل گیٹس، نیو یورک ٹائمز اور وال سٹریٹ جنرل کی ایڈٹوریل بورٹ سے ملاقاتیں بھی کریں گے وزیراعظم شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل اور سلامتی کانچل کے صدر کو ایک اور خط لکھ دیا خط میں مقبوضہ کشمیر پر پاکستان کے مقدمے اور حقائق سے آگاہ کیا خط کے ساتھ تفصیلی دستاویزات بھی منسلک شاہ محمود قریشی کی نیو یورک میں آئی لینڈ، اسٹونیا اور امراتی ہم منصبوں سے بھی ملاقاتیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے آگاہ کیا ڈالنڈ ٹرم کی بھارتی وزیراعظم سے ملاقات کہا امران خان اور مودی مل کر کچھ کر سکتے ہیں امران خان سے طویل اور مفید بات چیت ہوئی امید ہے پاکستانی وزیراعظم مسئلہ کشمیر کے حل میں کردار ادا کریں گے ڈینگی مچھر پر کابو نہ پایا جا سکا خانپور میں ایک شخص جہاں بھاک مولتان کے مزید نو افراد میں ڈینگی کی تصدیق پنجاب حکومت شہریوں میں چدادے ڈینگی کٹس تقسیم کرے گی آغاز راورپنڈی سے ہوگا بین پی مینگل کے سربراہ اختر مینگل کہتے ہیں ان کی پاٹی توڑی جا رہی ہے رات و رات میں ہی پاٹیاں بنائی جاتی ہیں حکومت ہمارے چھے نکات پر عمل درامت کو یقینی بنائے آزاد کشمیر کے وزیر اکھیل چودری سعید پانچ سال کے لیے ناہل قرار آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے سرکاری زمین پر قبضے اور توہین عدالت کیس کا فیصلہ سنا دیا چودری سعید مسلم لیگ نون کے ارپنے اسمبلی ہیں چودری شوگر میلز ریفرنس کی سمات مریب نواز اور یوسف عباس کو اعتصاب عدالت پہنچا دیا گیا لیگی کاخنوں کی عدالت کے بعد شدید نارے بازی کیپٹنے ڈائیٹ سفدر کہتے ہیں میاں نواز صریف نے مولانا فضل عمان کا ساتھ دینے کا حکم دیا ہے چیک ڈس آنر ہونے پر سیکیٹری پاپیولیشن بلوچستان کی زمانت خارج پولیس نے میر امران تاک پہ سموات ہائی کورٹ کے ہاتھے سے گرفتار کر لیا تھانا کوحسار منتقل بلوچستان کے علاقے ناگ میں نامانوں افراد کی ہوٹل کے باہر کھڑے افراد پر فارنگ دو جہاں بھاک ہو گئے لاشیس پتار منتقل مولزی موٹر سائیکل پر فراد لیا میں کرانٹ لگنے سے باپ بیٹا جہاں بھاک دونوں تار سے سوکھے کپڑے اتا رہے تھے پھالیا کی گاؤں دھریکہ میں بھی تین سالہ بیٹے کو پنکھے سے چھڑاتے ہوئے ماں بھی کرانٹ لگنے سے جہاں بھاک خیبر پختنخواہ میں ینگ ڈاکٹرز نے پھر ہڑتال کر دی ہیات آباد میڈیکل کامپلیکس اور مردان میڈیکل کامپلیکس میں ارجنسی کے راوہ تمام سرویسز بند کر دی گئیں اسپطالوں کی نچکاری اور ڈومیسائل کی بنیاد پر تبادلے بند کرنے کا مطالبہ پاکستان سٹاک ایکچینج میں کاروبار کے دوران مندی ہنڈرڈ انڈیکس میں ہنڈرڈ سے زائد پوائنٹس کی کمی انٹر بینک میں ڈالر بھی پانچ پیسے مہگا ہو گیا ایک سو چھپن روپے بیس پیسے کا ہو گیا ایف بی آر اور تاجروں میں مذاکرات ناکام حکومت کی معاشی پالیسی سے نالا تاجروں نے ساتھ اور ناکٹوبر کے اسلامباد میں احتجاج کا اعلان کر دیا حکومت بزنس کمیونٹی سے پسادن کی راہ پر شل نکلی تاجر کا رد عمر ایف ٹیوامے گوھر اجاز گروپ کی مسلسل دسویں مرتبہ کامیابی مرکز اچھپ مرکز اور پنجاب میں گوھر اجاز گروپ کے تمام اوئی دوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ٹیکسٹائل سنت کی بہالی اور ترقی کے لیے کام کریں گے نو منتخب چیرمن ایف ٹیواما امان اللہ قاسم کا عزم بارش و کانیا سلسلہ پاکستان میں داخل آج سے آئندہ دس روز تک مل بھر میں باطل برسیں گے پہاڑوں پر لینڈ سلائڈنگ نالوں میں تو گیانی کا خدشہ بالا علاقوں میں سال کی پہلی برف باری بھی ہوگی امریکی سفارت خانے نے زلزلہ متاثرین سے ایک جہتی کا اظہار کیا ہے امریکی سفیر پال چونس کا کہنا ہے کہ امریکہ دکھ اس گھڑی میں زلزلہ متاثرین کے ساتھ ہے سابق صدر چودری زہور الہی کو ہم سے بچھرے 38 برس بیٹھ کرے برسی کی مرکزی تقریب گزرات میں ہوگی زہور پیلس میں پنڈال صدقیہ سپیکر پنجاب سمری چودری پرویز الہی بھی صداف کریں سری لنکا کے خلاف سیریز مہمان ٹیم آج آرام پاکستانی ٹیم نیٹ پریکٹس کرے گی ون ڈے سیریز جمعے سے کراچی میں شروع ہوگی ٹی ٹوینٹی ماچ لاہور کے کذافر سٹیڈیم میں پانچ سات اور نو اکتوبر کو کھلے چائیں گے لاہور میں سری لنکان ٹیم کی سیکیورٹی فوج اور رینجرز کے سپورٹ کرنے کی تجویز پاکستان کو دھمکیاں دینے والے بھارت کی اپنی فضائیہ کی حالت پتلی ایک اور میک ٹوینٹی ون گر کر تباہ بھارتی جنگی تیارہ گوالیار کے نوح میں گرہ امریکی صدر ڈالرن ٹرمپ کے مواقع سے گلیے کاروائی کا آغاز اگلے سال ہونے والے صدارتی الیکشن کے لیے غیر ملکی طاقتوں سے مدد لیے جانے کیلزمات کی تحقیقات شروع سپیکر نینسی بلوسی کا کہنا ہے کوئی قانون سے باراتر نہیں ہے لازم ہے صدر کا اعتصاب کیا جائے ٹرمپ کہتے ہیں مواقع ہوا تو الیکشن میں مجھے ہی فائدہ ہوگا خیبر پختنخواہ میں ینگ ڈاکٹرز نے پھر ہرطال کر دی ہیات آباد میڈیکل کانپلیکس اور مردان میڈیکل کانپلیکس میں ارجنسی کے راوہ تمام سرویسز بند کر دی گئیں اسپتالوں کی نچکاری اور ڈومیسائل کی بنیاد پھر تبادلے بند کرنے کا مطالبہ پاکستان سٹاک ایکشنج میں کاروبار کے دوران مندی ہنڈرڈ انڈیکس میں ہنڈرڈ سے زائد پوائنٹس کی کمی انٹر بینک میں ڈالر بھی پانچ پیسے مہگا ہو گیا ایک سو چھپن روپے بیس پیسے کا ہو گیا ایف بی آر اور تاجروں میں مذاکرات ناکام ہم حکومت کی معاشی پالیسی سے نالہ تاجروں نے ساتھ اور ناکٹوبر کے اسلامباد میں احتجاج کا اعلان کر دیا حکومت بزنس کمیونٹی سے پسادم کی راہ پر شل نکلی تاجر کا رد عمل ایفٹر ماں میں گوھر اجاز گروپ کی مسلسل دسویں مرتبہ کامیابی مرکزی چیرمنہ امان اللہ قاسم سمید مرکز اور پنجاب میں گوھر اجاز گروپ کے تمام اوئی دوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ٹیکسٹائل سنت کی بہالی و ترقی کے لیے کام کریں گے نا منتخب چیرمنہ امٹر ماں امان اللہ قاسم کا عزم